اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آسیم عبداللہ خاور یوکیوب چینل ہمیں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم لاہور انٹرنیشنل کرکٹ اکینڈمی جو کہ کلمہ چوک کے بالکل قریب ہے ڈائیوو کے اٹھے کے پاس وہاں پر موجود ہیں یہاں پر بڑا شاندار اس کا افتتاہ کیا گیا ہے اور لاہور انٹرنیشنل کرکٹ اکینڈمی کے حوالے سے میں چند باتیں ارز کرتا چلوں کہ جناب یاسین بلوچ صاحب کی زیرے نگرانی زیرے سر پرستی یہ کرکٹ اکینڈمی جو ہے جس کا قیام حمل میں لائے گیا ہے جناب یاسین بلوچ صاحب کے بارے میں بتائیں تو جناب یاسین بلوچ صاحب پاکستان کرکٹ اکینڈمی کے ایک کوچ ہیں اس کے علاوہ پاکستان آمی کرکٹ ٹیم کی بھی کوچنگ کر چکے ہیں اور اس کے علاوہ چند دن پہلے میں شوہ بختر کو سن رہا تھا ایک دو اور چند پرانے کرکٹرز کو سن رہا تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب ایسے لوگ ختم ہو گئے ہیں کوچنگ کے اندر بابے پرانے جو کہ بچوں کے ٹیلنٹ کو دیکھ لیا کرتے تھے بھاپ لیا کرتے تھے اور پھر بچوں کو وہ گراؤنڈ کے اندر لے آیا کرتے تھے پھر ان پر انویسٹ کرتے تھے تو میرا خیال ہے کہ ابھی بھی وہ بابے جناب یاسین بلوچ صاحب کی شکل میں موجود ہیں کرکٹ کے اندر جو کہ کرکٹ کے اس خوبصورت کھیل کو جو کہ پاکستان کی جان ہے پاکستان کی عوام کی جان ہے اس کو زندہ کیے ہوئے ہیں تو میں آپ کو خوشاندید کرتا ہوں جاسین بلوچ صاحب اسلام علیکم اللہ علیہ وسلم جر آپ اپنی اکیٹمی کے حوالے سے کچھ بتائیں گے مہت شکریہ آپ نے ٹائیڈی کالا ہے اور یہ آج اس کا اضافہ یہ بناہی کرو ہے ہماری لاہور اکیٹمی کی یہ کذاپسٹیٹیم کے بیٹر قریب ہے ہماری اکیٹمی کی جو دوسری برانچ ہے پہلی جو میری برانچ ہے وہ بابا کی روح سیکٹریئیٹ کے پاس ہے اسلام پورا میں دوسری برانچ ہے اور ارحمدل کا آج ہے اس کا اکیٹمی کی برانچ کیا ہے اور انشاءاللہ دلہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ کام ہوتا ہوا یہاں پہ کام ہوتا ہوا اور دراس پر لیول پہ انشاءاللہ دلہ کام کریں گے اور چندی برانچ کا روی ہو نسیل میں اکیسی میں ماشاءاللہ میں اس بات کی بھی آپ کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں دوسرے نمبر پہ آپ کا جو بیٹرمینیشن ہے پچھلے کئی عرصے سے اور اس کے بعد آپ نے ایک بہت خوبصورت پھل پاکستان کرکٹ کو دیا ہے جو کہ عابد علی کی شکل میں ہے اور عابد علی آپ کی کوچنگ میں ابرے اور اس وقت وہ دورہ اسٹیلیا اور پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم کے اندر شامل ہیں تو اس حوالے سے عابد علی کے حوالے سے اور ان کو کیا میسیج ہے اس دورے پر آپ کیا کہنا چاہیں گے عابد علی سے خلق بات کی ہے وہ اسٹیل کبھی وہ گئے 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 کہ وہ فیصلہ بات میں انہوں نے جانا ہے اسٹیلیا اور انشاءاللہ انشاءاللہ وہ آئیں گے ادھر اکیڈری میں دورہ کریں گے اصل میں وہ ہمارے اسلام پورا اگلیٹس ہیں وہاں پہ قلب ہے ہمارے ہمارے قبضان پورا ایسے انہوں نے ایک کرکٹ وہاں ازلام پورا ایلے سے اٹھر کی اور وہ امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ آگے آگے ایک پوری دنیا کو ایک سٹار بھی لے گا انشاءاللہ اور وہ ایک برتا ہوا آپ کی ماشاءاللہ دور اندیش نظر ہے تو ضرور انشاءاللہ یہ بات آپ کی پوری ہوگی اور آپ کی اس اکیڈمی میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کس تیز پر زیادہ فوکس کر رہے ہیں فیزیکل پیننگ تک یا اس وقت آل ہے اور بچوں کی باقی جو سیکویشنز ہیں اور ایکویپمنٹس کے حوالے سے آپ کے پاس ہر چیز یہاں پہ موجود ہے تمام سعودیات موجود ہیں اس اکیٹمی میں الحمدللہ یہاں پہ یہ پریننگ سنٹر ہے یہ پوچنگ سنٹر ہے یہاں پہ جمناسٹک یہاں پہ جن اور ویسے ہم نے سیچنز رکھا ہوا ہے کہ پہلے ہم نے فیزیکل پیننگ سنٹر ہے ہم اس کے بعد سکین پر تھوٹو دیتے ہیں اور یہ کنٹینی ہو رہا ہے چھے مینے والا آل ہی اس کا آف ہو انشاءاللہ یہ بچوں میں چھوٹے بچوں میں زبردست بہت زبردست میں اس کو بہت اپنے لیے خوشی کا سبب سمجھ رہا ہوں کہ چونکہ ہم کرکٹ سے پیار کرنے والے لوگ ہیں آپ کی شکل میں پاکستان کو ایک بہت خونہار خوش محیسر ہے اور میں جتنے بھی میں میرے اپنے طلبہ اور دوسرے لوگوں سے میں کہوں گا کہ وہ یہاں آئیں جو کلکل کا شوق رکھتے ہیں بچے وہ آپ کے اکیڈمی کو جوائن کریں اور انشاءاللہ ان کے لیے پہترین فیوچر ان کا انتظار کر رہا ہے بہت شکریہ صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ